ہلو فرنڈز میں سنیتا سنگھ آج ہم بات کریں گے رمجم بارش کی اور خوبصورت تھنڈی تھنڈی فہار کی ہمیں تو بڑا آنند آتا ہے بارش میں اور پرکرتی نے کچھ پودھیں ایسے دیئے ہیں بڑے آنندی ترہتے ہیں بارش کے پانی سے اور کچھ پودھیں ایسے دیئے ہیں جن کو آپ بہت زیادہ پانی دے دیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے تو ان میں سے ہی کچھ پودھوں کے نام میں آج آپ کو بتاؤں گی کن کو بارش کے پانی سے تھوڑا سا دور رکھئے بہت زیادہ بارش ہو تو ان کو کسی شیڈے ڈیریا میں رکھ دیجئے جس سے کہ بہت زیادہ پانی ان میں نہ جائے اور وہ خراب نہ ہوں تو سب سے پہلے میں نام لوں گی اپنے پریے اڈینیم کا اڈینیم کی کوڈیکس ہوتی ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں گے روڈ بال جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے اس کو کوڈیکس کہتے ہیں اس میں یہ پانی سٹور رکھتا ہے تو پانی زیادہ بارش میں اس کو مت دیجئے گا اور شیڈے ڈیریا میں رکھ دیجئے دوسرا پودھا آتا ہے ہمارے اترہ کھنڈ راجے کا فول برہم کمل اس کو بھی بہت زیادہ پانی پسند نہیں ہے اس کی موٹی پلپی پتیاں رہتی ہیں دیکھیں پتیوں میں سے ہی ایک نسینسی آ رہی ہیں اور اس میں سے ہی اگلی پتی نکلتی ہے بہت سندر اس میں فول کھلتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی فرگرنس ہوتی ہے اور یہ رات میں ہی کھلتا ہے اور رات میں ہی مرجہ جاتا ہے لگ بگ آٹھ نو بجے سے کھلنا شروع ہوتا ہے اور دیرے دیرے بارہ بجے ایک بجے کے بعد یہ مرجہنا شروع ہو جاتا ہے بہت ہی شپ ودہ مانا جاتا ہے تو اس کو اپنے گھرانگن میں ضرور جگہ دیجئے گا اگلی بات کروں گی میں کیکٹس کی کیکٹس ہیں سیکولینٹ ہیں کتنے خوبصورت ان میں فلارس آتے ہیں کتنے خوبصورت ان کے کلرس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ پانی سے دور رکھئے دیکھیں کتنے سندر یہ لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں موتی جیسے لال فول آئے ہوئے ہیں اگلا نام ہے سنیک پلانٹ کا ائر پیوری فائر ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے کئی ویرائیٹی آتی ہیں ڈواف ویرائیٹی ہے ویریگیٹڈ ہے پلین ہے تو ان کو بھی آپ پانی کم دیجئے زیادہ پانی دیں گے تو یہ بھی سڑ جائے گا خراب ہو جائے گا حالانکہ یہ پانی میں بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن کیچڑ میں نہیں اب یہ آتا ہے پونیٹیل پام اس کی روڈ بول دیکھیں کتنی موٹی ہے یہ بھی پانی سٹور کر لیتا ہے زیادہ پانی ہوگا تو خراب ہو جائے گا اب آتا ہے ہورتھیا کولکاتا ہورتھیا اس کا نام ہے دیکھیں ایک ہی مدر پلانٹ ہے بڑا والا اس سے کتنے چھوٹے چھوٹے یہ پابس نکلے ہوئے ہیں جائے گا اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے ونگ کا سدا بہار جو ہائیبریڈ ہوتے ہیں ان کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے ان میں بھی فنگل اٹیک ہو جاتا ہے ان سب میں ہپتے میں ایک بار فنگی سائٹ کا یوز جرور کیجے گا اب آتا ہے نمبر ہمارے ایلویرا کا بڑا میڈیشنل پلانٹ ہے جیسے چھوٹے چھوٹے سے پابس اس کے بھی نکل جاتے ہیں سائٹ سے پینٹنگ ہوئی تھی تو سب اس میں بھی کلر آ گیا ہے اس کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا اس کے اندر جیل ہوتا ہے پانی بھرا ہوتا ہے تو پانی کم دیجئے برسات میں دھیان رکھئے بہت ہی خوبصورت نائن او کلوک ٹین او کلوک بولتے ہیں اس کو پورچولا کا بہت ہی پیارے کلر ہوتے ہیں اس میں اور سندر لگتا ہے خوب گھنہ گھنہ ہوتا ہے اور بہت سارے اس میں فلارس آتے ہیں اس کو بھی پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے دھوپ کی زیادہ ان سب کو دھوپ زیادہ کم پانی دیکھیں یہ اپنی سٹکس میں بھی پانی سٹور کر لیتا ہے بہت ہی ملائم ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے یہ ہے بگونیا بگونیا پتے سے بھی پروپوگیٹ ہو جاتا ہے بڑا ہی خوبصورت یہ فلارنگ پلانٹ ہے کئی کلرس اس میں آتے ہیں اس کو بھی پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے اگر بہت زیادہ پانی اس میں چلا گیا تو اس کی جو سٹیمٹس ہوتی ہیں روٹ ہو جاتی ہیں تو اس کا جرور دھیان رکھئے گا اگلا نام ہے جربیرہ کا بہت ہی سندر فلارنگ پلانٹ ہے اور بہت شپ پودہ ہے ائر پیوری فائر ہے بڑے ہی پیارے پیارے کلرس میں یہ آتا ہے اس میں بھی اگر بہت زیادہ برسات ہو پانی جمع ہو جائے تو یہ روٹ ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے اس کے بھی پپس نکلتے ہیں سائٹ سے اور یہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے دیکھیں نیچے سے ہی پتیاں اس کی ایک دم جمین سے جوڑی رہتی ہے اسی لئے زیادہ پانی ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گا اس کا جرور دھیان رکھے گا میرے نیل پینٹ سے کلر مل رہا ہے آج اس کا بہت خوبصورت کلرس آتا ہے جربیرہ میں اور اس میں بھی فنگی سائٹ کا یوز جرور کیجے گا اس کو بھی بہت تیز دھوپ نہیں لیکن صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ اس کو بہت بھاتی ہے بہت خوبصورت یہ پلانٹ ہے اب آتا ہے نام کریسولا بڑا شو پودا ہے اس کی دشاوی نرداریت ہے میں نے اس میں کئی ویڈیوز بنائے ہیں آپ ضرور دیکھے گا اس کی شائنی اور پلپی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ پانی سٹور رکھتی ہیں تو برسات میں ان سب کا دھیان رکھے گا کہ بہت زیادہ پانی ان میں نہ جائے شیڈیڈ ایڈیا میں رکھے گا دھوپ ضرور دکھائیے گا اگر بہت زیادہ پانی آگیا ہے تو اس کا ڈرینیج ہول جرور چیک کیجئے گا سب کا فنجی سائٹ کا یوز کیجئے گا کیسا لگا میرا ویڈیو جرور بتائیے گا اچھا لگا تو لائک شیئرن سبسکر کرنا بلکل مت بولے گا بہت زیادہ پانی آگیا ہے